روسی خاتون اور بزرگ ڈاریا سالٹا کوہ کے محل میں کوروں کی آواز سے عذیتناک نوکرانیوں کی فریاد نے ماسکو کی راتوں کی خاموشی کو توڑ دیا اور اگرچہ اٹھارویں صدی کے دوران روس میں نوکرانی کلاس میں ہلاکت معمولی نہیں تھی یہ صورتحال ان لوگوں کے لیے مختلف تھی جنہوں نے اس بیوہ کے گھر میں خدمت کی جو بعد میں خونی کاؤنٹیس کے نام سے مشہور ہوئیں ڈاریا ان خواتین میں سے ایک تھی جو غریبوں کو مارنے یا ان کو مستقل معذور کرنے کے لیے اپنے اقتدار اور مقام کی غلط استعمال کرنے کے لیے مشہور تھی اور اگرچہ بالآخر اسے اپنی نوکرانیوں میں سے لگ بھگ ایک سو اٹھتیس لڑکیوں کو تشدد کا نشانہ بنانے اور ان کا قتل کرنے کا الزام آیت کیا گیا تھا اور زندہ بچ جانے والوں کی ایک بڑی تعداد کو تشدد کا نشانہ بنایا جس کی تعداد کو کتی توڑ پر گنتی نہیں کیا جا سکتا ڈاریا اپنی زندگی کے آغاز سے ہی ایسی خونی سیریل قاتل نہیں تھی ڈاریا جو سترہ سو تیس میں پیدا ہوئی تھی کہا جاتا تھا کہ وہ اپنی جوانی میں انتہائی پرہیزگار تھی وہ چرچ کی تعلیمات کی پیروی کرنے والوں میں شامل تھی اور وہ تمام مقدس مقامات کی زیارت کی خواہاں تھی ڈاریا نے چھوٹی عمر میں ہی شاہی محافظ کے ایک کمانڈر گلیب سالکٹوف سے شادی کی تھی اور گلیب سالکٹوف کا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا جن کا تعلق فلسفیوں، فنکاروں، سیاستدانوں، سرمایہ دار، زمیندار اور بجلی کے ملکان سے تھا تاہم اس کے شہر کی موت اس وقت ہوئی جب وہ صرف چھبیس سال کی تھی اس نوجوان بیوہ کو زمین اور جائیدات کے بڑے علاقوں اور چھے سو نوکرانیوں کے ساتھ تنہا چھوڑ دیا گیا بعد میں کچھ نے ڈاریا کے کردار پر بد انوانی کا عظام لگایا بعد میں اس کے شہر کی چھوڑی ہوئی رقم سے منصوب کر دیا وہ ایک افسودہ خونی کردار بن گئی جس کی بے رہمی کے بارے میں بہت ساری داستانیں کہی جاتی ہیں کہ اب ان کی کہانی حقیقت کو خیالی تصور سے ملاتی ہے اگرچہ وہ اکثر خون سے نہاتی تھی جیسا کہ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا بلا شبہ وہ قدیم زمانے کی بے رہم اور صفاق خواتین میں سے ایک تھی بعد میں ڈاریا نے دعویٰ کیا تھا کہ نوکرانیوں کے خلاف اس کا غصہ اور تشدد اس کی حویلی کا انتظام کرنے میں متاثرہ افراد کی لاپروائی سے ہوا تھا لیکن بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ڈاریا اپنی زندگی سے مطمئن نہیں تھی اور یہ کہ وہ اپنی چھوٹی لڑکیوں سے اپنی ذاتی زندگی میں ہونے والی پریشانی کا بدلہ لے رہی تھی خواہ وہ وجہ تھی یا نہیں نیک ہاتون نے پہلے ہی تشدد کے ذریعے اپنی ذاتی اور جذباتی مایوسیوں کا اظہار کیا تھا پہلے شہر کی موت کے تقریباً سات سال بعد اس سے محبت کرنے والا شخص نیکولائی نے دوسری عورت سے شادی کرنے کے لیے اس سے الگ ہو گیا اس وقت حسد اور غصے نے ڈاریا میں پاغلپن کی آگ کو بھڑکایا لہٰذا اس نے اپنی نوکرانیوں کو حکم دیا کہ وہ اس کے سابق عاشق اور اس کی اہلیہ کو مار ڈالیں تاہم یہ جوڑی ڈاریا کی نوکرانیوں کے ہاتھوں سے قتل ہونے سے بچ گئی جس کی وجہ سے ڈاریا میں مایوسی پھیل گئی ڈاریا تقریباً بارہ سال کی کم عمر لڑکیوں کا شکار کرتی تھی مقتولین کی لڑکیوں کا تعلق سیرفڈوم کلاس سے تھا یہ روس کے معاشرتی طبقے میں غلام طبقے اور تنخواہ دار نوکر طبقے کے درمیان پایا جاتا تھا جو عجرت پر کام کیا کرتے تھے چونکہ ان لڑکیوں کو اپنے آقاؤں یا خواتین کی خدمت کے لیے تشکیل دیا گیا تھا اور ان کی بدسلوکی سے بچنے کے امکانات تقریباً موجود نہیں تھے لہٰذا روس میں اٹھارویں صدی کے دوران ویسے بھی انصاف کے امکانات محدود تھے ڈاریا مبینہ طور پر تشدد کی ماہر تھی کیونکہ ان کا طریقہ کار اور اثرہ مختلف تھا وہ سزا کے طور پر اپنے ہاں کام کرنے والی لڑکیوں پر گرم پانی پھینک دیا کرتی تھی لڑکیوں کو باندھ کر مارنے کے لیے درختوں کے تنوں کو ہر کمرے میں لگایا ہوا تھا وہ لڑکیوں کو آگ بھی لگا دیا کرتی تھی یہاں تک کہ لڑکیوں کی چھوٹی سی غلطیوں کی سزا کے طور پر سیڑھیوں سے دھکیل دیا جاتا تھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ لڑکیوں کو سخت سردی میں برہنا کر کے باندھ دیا کرتی تھی ایک موقع پر ایک پادری کو مبینہ طور پر اس کے محل میں بلائیا گیا تھا ایک مرنے والی حاملہ عورت کی آخری رسومات ادا کرنے کے لیے پتا چلا کہ اس خاتون کو پیٹا گیا تھا اور اسے چھوڑا مارا گیا تھا اور بعض نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کا حاملہ پیٹ کچلا گیا تھا ایک دھیاتی کی ایک اور افوہ جو نیک عورت کے محل کے پاس سے گزرا تھا کہتا ہے کہ اس نے ایک خاتون کی لاش پر جاسوسی کی جسے رات کے وقت ایک کارٹ پر اٹھا کر لے جایا گیا تھا اس نے بتایا کہ عورت کا جسم جل گیا تھا اور اس کے بال کاٹے گئے تھے ڈاریا کی نوکرانیوں یا ان میں سے جو باقی رہ گئے تھے ان کی خوش قسمتی تھی کہ کیتھرین گریٹ روس کے تخت پر آئیں جب انہوں نے بغاوت کرنے کے بعد اپنے شہر کی حکومت کا تختہ پلٹ دیا اور اس کو قتل کر دیا تھا کیتھرین گریٹ روشن خیالی کی مداد تھی اور انہوں نے روس کو جدیدیت کی طرف موڑنے کا فیصلہ کیا اگرچہ روس سرفڈوم کلاس کو آزاد کرنے کے مقام تک نہیں پہنچا تھا کیتھرین کے دور میں اس طبقے کو کچھ حقوق حاصل تھے خاص طور پر اس طبقے کے ساتھ زیادتی کی روک تھام کے سلسلے میں اور انہیں اپنے دور میں اپنے آقاؤں کے خلاف شکایات درج کرنے کا حق دینے کا فیصلہ کیا اس کے خلاف ڈاریا کی نوکرانیوں کی جانب سے دی گئی تقریباً اکیس بڑی شکایات کو نظرانداز کرنے کے باوجود اس کا خونی دور سترہ سو باسٹھ میں کی گئی بائیسویں شکایت کا مقابلہ نہیں کر سکا جس نے اسے مکمل طور پر ختم کر دیا ڈاریا کے مستقل ملازمین میں سے ایک ڈاریا سے اپنے خوف پر قابو پانے اور ذاتی طور پر کیتھرین دی گریڈ تک پہنچنے میں کامیاب رہا اس نے بتایا کہ بزرگ خاتون نے نہ صرف ایک عورت کو قتل کیا بلکہ پیدار پہ اس کی تین بیویوں کو بھی قتل کرنے میں کامیاب ہو گئی کیتھرین کی سیاسی صورتحال تباہی کے دہانے پر تھی اور وہ عوام کے سامنے یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ انہیں ان کی پرواہ ہے لیکن انہیں حکمران طبقے کو بھی یہ ثابت کرنے کی بھی ضرورت تھی کہ روس میں ازادی ہر ایک کو حاصل نہیں ہوگی اس طرح قاتلانہ اشرافیہ کی دو سالہ تحقیقات کے دوران بہت سے گواہوں کو طلب کیا گیا تھا اور ڈاریا کو ماسکو کی ایک خانکہ کے سیل میں تفتیش کی مدد تک قید کر دیا گیا تھا اس معاملے میں سیکروں کسانوں نے گواہی دی اور اس کے نتیجے میں ڈاریا پر یہ الزام لگایا گیا کہ اس نے اپنی تقریباً 138 نوکرانیوں کو پرتشدد موت دی تھی اور اسے سربیہ میں جلاوطنی کی سزا سنائے گی آخر کا ڈاریا کو 138 افراد کے قتل کا مجرم ٹھہرایا گیا اور اسے اپنی زندگی پوری تاریخی اور خلوت میں گزارنے کی سزا سنائے گی اس کے سیل سے نکلنے کے لیے صرف ہفتہ وار چرچ کی خدمات کے لیے ہی اجازت دی گئی تھی اور خونی کاؤنٹی صرف موت کی سزا سے بچنے میں کام جاب رہی کیونکہ روس نے 1754 میں موت کی سزا ختم کر دی تھی ڈاریا کا انتقال 1801 میں جیل میں ہی ہوا تھا